ساتھ ملکے ان لوگوں نے باقی پانچ لڑکوں کا انتظام کیا تھا اور گاڑیوں کا انتظام کیا تھا ان لوگوں نے سب سے پہلے جس کے اوپر ہتیا ہونی تھی دھندیرہ سوالے دن ٹرائی کرنے کا اس دن پریاست کیا تھا لیکن اس دن یہ لوگ سکسیسپل نہیں ہو پائے تو جو گرفتار چھے افیوپتے ہیں ان کے اوپر لوڈ، رنگداری، چھنٹائی کے آلمگن، سلطانگنج، اگمکوان، خاجکلا اور پیر بہور میں بہت پرانی، دوہزار ساتھ سے یہ لوگ ایکٹیو ہیں اس کا ایک اور لیکن ہے جو اکیس تاریک کو جو کیس ہوا تھا جو ہم لوگوں نے پانچ پولیس پالوں کو جیل میں بھیجا تھا اس میں جو دو اپرادی تھے جو ایک بہت چرچت بیجناتی ہتیا کانٹ ہوا تھا رزدانی کے ایک بڑے ریالے سٹیٹ کاروباری کے ہتیا کے ساجیس میں پٹنا پولیس نے ایک بڑا کھلاسہ کیا ہے ریالے سٹیٹ کے کاروباری سننے لیادوں کے ہتیا اپرادیوں نے ہتیا کرنے کے لیے ریکی بھی کر چکے تھے اور اس ماملے میں پٹنا پولیس نے چھو اور لوگوں کو گرفتار کیا ہے پٹنا سس پی مانوزوز سنگھ ڈھلو نے اس کی جارکاری دی ہے پہلے آپ وہ سننے کہ مانوزوز سنگھ ڈھلو پٹنا سس پی ہیں وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں امیت کمار کو سمپرک کیا اور امیت کمار نے جو اور تین لوگ ہیں جو کہ اس میں اپرادی کی بھیجب بنیں گے ایک شمشاد پرف ساکا ہے اور چھوٹو پرنس اور ویبیک بانڈے ان کو ساتھ ملکے ان لوگوں نے باقی پانچ لڑکوں کا انتظام کیا تھا اور گاڑیوں کا انتظام کیا تھا ان لوگوں نے سب سے پہلے جس کی اوپر ہتیا ہونی تھی دھندیرہ سپالے دن ٹرائی کرنے کا اس دن پریاس کیا تھا لیکن اس دن یہ لوگ سکسیسپل نہیں ہو پائے اور پنا دپاولی والی رات کو یہ اس کا پیچھا کر رہے تھے لیکن اسی کی بیچ میں ہم لوگوں کو سوچنا آ گئی تھی اور ہم لوگ ان کو لگاتار شاپہ باری کر رہے تھے تو کل پٹن دیوی کے پاس سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے ان کی گرفتاری سے چار ہتھیار برامت ہوئے ہیں دو پسٹر ہیں دو دیسی کٹا ہے 32 زندہ کارتوس برامت ہوئے ہیں ایک بائک ریکاور ہوا ہے چوری کا بائک ہے اس میں اپیوگ ہونا تھا چار موبائل فون اس میں برامت ہوئے ہیں تو جو گرفتار چھے ابھیوکتے ہیں ان کے اوپر لوٹ رنگداری چھنٹائی کے آلمگن سلطان گنج اگمکوان خاج کلا اور پیر بہور میں الگ لگ کیس ہیں بہت پرانی 2007 سے یہ لوگ ایکٹیو ہیں ان چھے کے اترکت بیوڑ جیل میں بند چار لوگوں کو اس کیس میں ریماند کیا جائے گا چھوٹو پرنس بکی پانڈے براوی گپتا عرف سنگھاڑا اور ایک ساکہ عرف شہزاد جنہوں نے جیل سے سارا ٹیلنگ کیا تھا ہتیا کیسے ہوئے ہیں ہتیا ایک ریال اسٹیٹ بروکر ہے جنہوں نے نام سنیل یادو ہے سنیل بھینسی کر کے ہے جو کی مینہ بزار کے رہنے والے ہیں علمگنج کے رہنے والے ہیں اس کا ایک اور لنک ہے جو 21 تاریک کو جو کیس ہوا تھا جو ہم لوگوں نے پانچ پولیس والوں کو جیل میں بھیجا تھا اس میں جو دو افرادی تھے جو ایک بہت چرچت بیجناتھی ہرتیا کانٹ ہوا تھا آپ جانتے ہیں ہم گراغوپور پتے پورو پتوہ میں اس میں ہاں پتوہ میں اس میں جو سنیل یادو ہے نیم بھینسی تھی لیکن بعد میں یہ وہاں سے اس والے کیس سے کا نام نکل گیا تھا تو یہ پورا لنک جب ہم لوگوں نے دیکھا تو انہیں کی ہرتیا ہونی تھی اور ان کے دوارہ بھی جب ان کو سترک کیا گیا ہمیں ایک زمین کا ڈکڑا ہے جو کی بیوادیت بھی ہے اور جس کی قیمت بہت زیادہ ہے اسی کو لے کر بیواد چل رہا تھا جس میں یہ ہتیا کا پٹین بنایا گیا تھا تو ان کے دوارہ بھی آلمگنچ تھانا میں ان کے اوپر کیس کروایا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ گرفتار ہو گئے ہیں اور یہ سے ان کے آپ نے سنا کہ پٹنا اس ایس پی مانو جو سنگ ڈھنلو کا کیا کچھ کنا ہے انہوں نے ساپ طور پر کہا ہے کہ 20 لاکھ ہتیا کی سنیلیادوں کی جو ہتیا ہوئی ہے اس کے لئے 20 لاکھ روپے کی سوپاری دی گئی تھی اس میں اپرادیوں نے ہتیا کرنے کے لئے ریکی بھی کر چکے تھے اور ایک بڑا کھلا سا پٹنا اس ایس پی نے کیا ہے ملی جانکاری کا انوصار ریل ایر ایسٹیٹ کاروباری کی ہتیا کی ساجیس بیوٹ جیل سر رچی گئی تھی اور کیا دی وہاں سے جو موبائل فون جیل کے اندر بھیجے جانے تھے وہیں آپ نے سنا کہ پٹنا اس ایس پی نے کیا کچھ کہا ہے پٹنا اس ایس پی نے ساپ طور پر کہا کہ اپرادی اور جیل کیسے ساجیس کا ایک بڑا کھلا سا ہوا ہے جیل میں بند چار اپرادی وں موسیقی